موسیقی نمشکار بیچار منتن میں آپ کا سواگت ہے سماج وادی چریتر اور سماج وادی نیترتوں اور سماج وادی پہچان ملائم سنگھ کی جو آج اپنے جنب دن پر خیستان میں پڑے ہوئے دجر آئے حالانکہ انہوں نے ایک بات بالکل ساپ کر دی کہ وہ سماج وادی پارٹی کے ساتھ ہیں سماج وادی پارٹی کو مضبوط کرنے کا انہوں نے آوان کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ کچھ لوگ اسے کمجور کرنے میں لگے ہوئے ہیں کمجور نہیں ہونے دینا چاہیے بہت کچھ کہا لیکن وہی دوسری اور ان کے بھائی شیوپال نے دنوں نے سہپئی میں ان کے جنب دن کا کارکم رکھا تھا وہاں پر ملائم سنگھ نہیں پہنچے ان کا نہ پہنچنا کیا تھا کہ پہلی بار شیوپال نے بھی حملہ بول دیا اور کیا کہا ویسے تو دیکھا جائے تو سماج وادی پارٹی پر انہوں نے تنجھ کسا لیکن انہوں نے سیدھے سیدھے سبدوں میں کہا کہ نیتا جی کو آنا چاہیے تھا لیکن نیتا جی بھی چاپ لوسوں اور چگل گوروں سے گھر گئے ہیں سماج وادی پارٹی بہت کمجور ہو گئی ہے بہت کمجور ہو گئی ہے اور انہوں نے آوان کیا کہ سب لوگ آئیں اور پرگت سیل سماج وادی پارٹی کو آگے بڑھائیں اسی پر آج ہم چرچہ کریں گے اور اس چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے ہمارے ساتھ دو سماج وادی ہیں جن کا سیدھا ملائم سنگھ سے سمپرگ راہ جو ملائم سنگھ کو نزدیک سے جانتے ہیں ایسے ہیں رام گوپالپوری ایسے تو سماج وادی پارٹی میں ہی ہیں لیکن ملائم سنگھ کے بہت ہی نزدیک ہی ہیں اور دوسرے ہیں سریف گپتہ حالانکہ راشتری لوگ دل میں ہیں چودری چنرل سنگھ ملائم سنگھ کے راج نیتی گروہ کے روپ میں تھے جن کی چھائیہ میں ملائم سنگھ نے راج نیت آگے بڑھائی تھی اور سریف گپتہ نے بھی ملائم سنگھ کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے ان دونوں سے ہم چرچہ کریں گے کہ آج ملائم سنگھ کی کہا دسا ہے کیا دسا ہے اور کونسی دسا کی اور انہیں لے جایا جا رہا ہے اس پر چرچہ کریں گے ہم دونوں مہمانوں کا سواگت کرتے ہیں سب سے پہلے رام گوپال جی آپ بتائیے آج آپ لکھنو میں تھے اور آپ نے ملائم سنگھ کے جنر دن میں بھاگ لیا انہیں بدھائیاں بھی دی کیسا رہا آپ کی پرتکریہ ہے اس کارکرم کے بارے میں ملائم سنگھ دھرتی سے جنر میں نیتا ہے اور جب وہ آتے ہیں تو سماج وادیوں کا بلڈ پیسر اپنے آپ ہی ہائی ہو جاتا ہے آج کیا جو کارکرم تھا وہ واسطبیق روپ سے جنر دن کا تھا اور آج کیا جو اتصو تھا اس میں ملائم سنگھ جی نے آ کے جو اتصا بھرا نوجوانوں میں محلاؤں میں عام کار کرتاؤں اور نیتاؤں میں وہ بھی بلکل اتنا جبردست تھا کہ آج کی تاریخ کے بعد جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کمجور ہو رہی ہے چاپلوسوں سے گھر گئے ہیں یہ سب اپنے آپ ساپ ہو گیا ہے کیونکہ جب وہاں موجود تھے تو جس کو بھی جنر دن کی بدھائی دینا تھا وہ سب وہاں موجود تھے اب کون چاپلوس ہے اور کون اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے یہ بات سب فجول کی ہے جو کمجور ہوتے ہیں وہ حلہ زیادہ مچاتے ہیں مانی اکھیلے سے یادو راشتری ادھیکش ہیں آج سماجوادی پارٹی کا پانچوں جو چناؤ ہو رہے ہیں پانچ راجیوں میں وہ دولے پر تھے رات میں آتے ہیں صبح رہے چلے جاتے ہیں آج وہ بھی کارکم میں نہیں سرکت کیے وہ سماجوادی پارٹی کو مجبوط کرنے کے لیے مدھپردیش چلے گئے مانی نیتا جی نے آج جو آوہن کیا ہے اس سے نوجوانوں میں اور محلاؤں میں اور پرانے کارکرتاؤں میں آتی اتصا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سماجوادی پارٹی آج کی تاریخ میں پرتپچھ میں سب سے مجبوط پارٹی کے روپے اُبھر رہی ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ ملائم سنگھ نے آج جو اپنی بارڈی لینگوش پرستوٹ کی جو اپنا نیتیوت پرستوٹ کیا یہ مان لیا جائے سماجوادی پارٹی کے ہی ساتھ ہیں جو بھیر بھیری آتا ہے کہ ملائم سنگھ ادھر ہوتے ہیں ادھر ہوتے ہیں کدھر جائیں گے یہ ساری صحتیات سمعپت ہو گئی دیکھئے مانی ملائم سنگھ جی صاف صاف انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کو مجبوط کراؤ اور دلی کی طرف سرکار بنانے کا پریاست کرو تو اس کے مطلب بلکل صاف ہیں کہ وہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہیں سماجوادی پارٹی ان کے ہی دوارہ بنائی گئی پارٹی ہے انہی کی پارٹی ہے وہ ہی آج بھی وہ سنرچک ہے ہمارے باقی لوگ تو جو کوئی بلوگوا ہوتا ہے تو مان لی جو ہم کو کوئی کانگریس کا آدمی بولاتا ہے بی جے پی کا آدمی بولاتا ہے ہمارا بھائی جس سے ہمارے بول چال بھی نہ ہو وہ بولاتا ہے سب کیا جائے جاتا ہے اسی طریقے وہ سب جگہاں چلے جاتے ہیں مگر بیسیکلی مانی نیتا جی سماجوادی پارٹی کے سنرچک ہیں اور سماجوادی پارٹی ان کی ہی پارٹی ہے ہم سب ان کے ساتھ ہیں سماجوادی پارٹی مانی ملائم سنگھ جی کی ہی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں چلی سرے جی آپ تو ملائم سنگھ کے ساتھ بہت رہے ہیں آپ کو جانتے ہیں برتوان پریدشتر میں آپ ملائم سنگھ کو کس روپ میں دیکھ رہے ہیں نیتا جی کا جو وقتد تو ہے وہ اپنے ہمیں عدتی ہیں نیتا وہ بات الگ ہے کہ میں راجنیتک درشتے سے ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہا ہاں ٹھیک بات الگ ہو لیا پرن تو جو ان کا وقتد تو ہے اس سے میں ہمیں ایسا قائل رہا اور ان میں ایک بہت اچھی عادت ہے چاہے کوئی بھی دل میں کوئی راہ ہو مگر اس کو اگر جانتے ہیں تو بائی نیم بائی نام سے اس کو بلاتے ہیں اور اس سے پیار سے بات کرتے ہیں اور جو یہ جو آج کل جو چل رہن کے ہاں خیستان یہ خیستان نہیں ہونی چاہیے تھی داجنیتک روپ سے کیونکہ جو بھاجپا کا موجودہ پردست ہے اس سے لڑنے کے لیے ہمیں سب کو ایک ہونا ہوگا اور نہیں ہوں گے تو اس سے کہیں نہ کہیں ہم سب کو کہیں نہیں تھوڑا تھوڑا تو نقصان ہونے کی سماؤں نہ رہتے ہیں کا موہ دکھائی دیتا ہے ایک پتر کا موہ دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہ بھی بار بار لوگ کہتے ہیں کہ پارٹری کو بنانے میں سویپال نے چالیس سال میں جو میند کی ہے اس میں بھی کوئی کمجوری نہیں رہی ہے تو اس لیے آج بھی ان کے مند میں ترفن رہتی ہے کہ ہم سویپال کے ساتھ بھی رہیں اور ان کے ساتھ بھی رہیں پتر کے ساتھ بھی رہیں ایسا بھی آپ کو لگتا کہیں یہ مجھے تو لگتا ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کو کس طرح سے سب لوگ بائٹ کر ایک تیہ کر لیں نہیں تو اس سے نقصان ہونے والا ہے ان کو پتر موہ بھی چھوڑنا ہوگا یا بھائی کا موہ چھوڑنا ہوگا سنگٹھن چلانا ہے تو بھائی کا موہ چھوڑنا ہوگا بھائی اور پتر کا نہیں پارٹی کا موہ بھی کو رکھنا ہوگا پارٹی تب ہی چلے گی کیونکہ نیتا جی کا بڑا بیکتتو ہے جس طرح انہوں نے آج کہا کہ دلی کیوں اور دیکھو تو ان کے من میں کہیں نہ کہیں پرانی جگہ سائے بھی ہیں میں انہوں نے بھی کہا کہ چار بار مکمتی رہا دو بار کینڈری منتی رہا اور جب میں رکشہ منتری تھا تو میں نے پاکستان اور چندو خدیڑ دیا تھا یہ سب بھی انہوں نے کہا بہت باتیں کہیں اور انہوں نے بھی کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو پارٹی کو کمجور کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے کمجور کر دیا ہے لیکن اس کو پارٹی کو مجبوط بنانا میرا سیدھا سیدھا سوال یہ ہے یہ سیدھے سیدھے انہوں نے سویپال پر حملہ آج بول دیا بلکل یہ تو مجھے بھی لگتا ہے ان کی جو اسپیس تھی وہ حملے کی ہی مجھے لگ رہی تھی کیونکہ اور ان کو مجھے لگا جب انہوں نے یہ کہا مکم منتری اور کینڈری منتری تو مجھے لگا ان کی جگیاسہ ابھی پردھان منتری والی لائن پر ہے وہ اس اور بڑھ رہے ہیں اس کاران وہ پارٹی کو مجبوط کریں نہ کی بھائی کو دیکھیں نہ پتر کو دیکھیں ہم نے آج بھی ان کے مند میں پردھان منتری پتھ کے لیے دعوے داری ہے یہ راجنیتی بیٹھتی کہ اگر تو سادو ہو جائے گھر جائے اپنا جنگل میں بٹھیں راجنیت کرنے والے کو ہمیں ایسا آنگے بڑھنے کی سوچنا چاہیے اور جو ملانزی جی سوچتے ہیں میں بھی نزدیک رہا کافی سنگٹھن میں رہا بڑے چودی صاحب چارن سنگی کے ٹائم پہ ہم نے دیکھا ہم انہوں نے تو ایم ایل اے سے چالو کیا اور مخ منتری مخ منتری لے کے کینڈری منتری تھا ہم ہم اور تھوڑا سمیں بیج میں گھڑھوڑ ہو گیا نہیں تو پردھان منتری ہوتے ہم ہم انہی کے لوگوں نے گھڑھوڑ کیا انہی کے سوجاتی بندو بنے گھڑھوڑ کیا نہیں تو پردھان منتری ہوتے بلکل سے رام گوال یہ بتائیے کہ آپ تو اکھلیس کے بھی نزدیک سویپال کے بھی نزدیک ہیں اور ملائم سنگھ کے بھی نہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ملائم سنگھ اس میں بہت ہی پیڑا میں ہیں جب اس طریقے کا دونوں کا بکھراؤ ہو رہا ہے اور کیا لگتا ہے کہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم کو آسیرواد ہے اور ہم ان کا کہنا مانیں گے لیکن کہنا کوئی نہیں مانتا ہے جسے کہاں ٹوٹر نے دیکھئے ایک بات تو سب سے اس پچھ روپ سے آپ سمجھ لیجئے کہ پارٹی نیتی نیت سے چلتی ہے پارٹی کے ہماری جو نیتی ہے اس کا جو بھی بھی رود کرے گا اس سے آؤٹ روٹ پر چلے گا وہ پارٹی میں نہیں رہنا چاہیے جب ماننی اکھلیس جی کی مکہ منتلت میں سرکار چل رہی تھی تو تمام سکایتیں تمام باتیں یہ آتی تھی کہیں جمین کہیں اپارانہ کہیں پھلانہ تو جن لوگوں کی سکایتیں آتی تھی تو ایک مکہ منتری کی حیثے سے ماننی ملائم سنگی جب مکہ منتری تھے تو انہوں نے اپنے کام کا اپنے ویدھانک پدھ کا جب بابری مسجد گرائی جا رہی تھی تو انہوں نے اپنے پدھ کا جو سپت پتر دیا سمجھدان کے پر کہ انہوں نے وہ کام کیا تھا کہ ہم وہاں نہیں پہنچنے دیں گے آپ کو یہی جو لوگ اس طریقے کا کام کرتے ہیں ان کی نیت و نیتی دونوں گڑھ بڑھ وہ سماج وادی نہیں ہے اور ایک بات صحیح ہے کہ ماننی سیوپال جی بہت لمبے سمجھ تک پارٹی کے سنگتھن کو چلاتے رہے اس میں دو رائے نہیں ہیں اس میں کوئی بحث کی بھی بات نہیں ہے مگر اب ان کی جو مہتوہ کانچھا ہے مہتوہ کانچھا جب نوجوان سب جگہاں پروڑکٹ ہو رہے ہیں سب جگہاں نوجوانوں پر فوکس ہے تو ماننی اکھلیس یادوں کو سارے بیدھائکوں نے ہی تو چنا تب ہی تو مکہ منتری ہوئے اب ان کے ساتھ بھی رہو مکہ منتری تو اس لیے ملائم سنگھ کی ان کو پر آشرباد مل گیا اس لئے سب بیدھائکوں نے کہہ دیا ایسا ہے ایک سمبادھانک طریقہ یہ ہے جو بیدھائک نے کہہ دیا جو سونیا گاندھی کہہ دیتی وہ کانگریس میں ہو جاتا ایک طریقہ مطلب کہنے کہا ہے اگر سمبادھانک طریقہ یہ ہے کہ سارے بیدھائک بیدھائک دل اپنا وہ نیتا چنتا ہے وہ ہی مکہ منتری ہوتا ہے تو اس میں ماننی سیوپال جی نہیں ہو پائے وجہ حق ان کے جو بھی رہی ہوں تو وہ وجہ وہ ہی سے شروع ہوا یہ سب پرکران اور سکایتیں در سکایتیں پھر انہوں نے ہٹانا بیٹھانا شروع کیا کہ بھائی پارٹی کی چھوی اگر نہیں سودھ رہے گی تو پارٹی آگے آنے والے سمجھ میں کیا ہم جواب دیں گے پبلک میں جن تمام لوگوں کو ٹکٹ ملے ہمارے ہاں ستھی کا احمد کو ٹکٹ مل کانپورم کہا گیا اکھلے جی نے کٹ دیا کسی بھی آدمی کو جس کے اوپر اس طریقے کے کلاٹ ہیں اس کو اکھلے جی نے ٹکٹ نہیں دیا جبکہ یہ پارلیمنٹری بورڈ میں چاہتے تھے ہم پارلیمنٹری بورڈ میں ہم رہے ہیں ہم ٹکٹ بانٹ ہیں تو یہ سب بیسک چیزیں ہیں جو نیتی اور نیت کو ساپ کرتی ہیں جو پارٹی کی نیتی ہے اس کے بھروت میں جو چلے گا اب وہ چاہے جتا بڑا نیتا ہو چاہے جتا ہی مسکت پارٹی کے لئے کیا ہو اگر اس کی نیتی گلبر ہو گئی نیت گلبر ہے تو پھر وہ جو حال ان کا ہے وہی حال سب کا ہو سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے سریز یہ بتائیے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سوپال نے سپنا دیکھ رکھا تھا کہ ملائم سنگھ کے اترہ دکاری ہم ہی ہوں گے لیکن بیچ میں اکھلیس آ گئے رام گوپال نے بھی اس کو بہت پروجیکٹ کیا جب یہ مکہ منتری بنے تو مند کسوس کر کے تو رہ گئے لیکن ان کے مند میں یہ تلپن بنی رہی اور کئی بار اپنے بھاشنوں میں بھی کہتے ہیں کہ کسی کو بھاگ سے مل جاتا ہے کوئی دن میں کام بھی کرتا تب بھی اس کو نہیں ملتا ہے منہ انہوں نے اپنے بھتیجے کے پر اس طریقے کا بھی بیان دیا تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ جو من مٹاؤ اسی پڑ گئی تھی جس سمیں اکھلیس کو مکہ منتری کا تاج دے دیا گیا تھا میں نے تو آپ سے کہا ہی کہ وہ مکہ منتری ہو گئے جب بدایت دل نے ان کو نیتا مان لیا ہماری نیتا جی ناصر بات دے دیا اب وہ مکہ منتری ہو گئے لائن میں یہ تھے اب جب یہ نہیں ہو پائے تو پس وہیں سے وہ پہلے لائن انہوں نے پارٹی نیتی کے خلاف ان کی نیت بگڑتی لیکن یہ بھی دوسری سی ہوگا کہ ملائن سنگھ نے ان کو اتنا بسواس دے رکھا تھا کہ میرے اتنا عدیقاری تو بھی مناؤگے اور انت میں انہوں نے اپنے پتر کو آگے کر کے اتنا عدیقاری بنا دیا وہ سب سے بڑا کارل رہا یہ وقت کی مان تھی وقت کی مان تھی نوجوان مکہ منتری ہو جائے وہ تو ٹھیک ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ہو جائے آپ کیا کہیں یہ بات صحیح ہے برے وقت کے ساتھی چپالی تھے اور جب برا وقت ہوتا ہے تو آدمی اشواسن بہت لوگوں کے دیتا ہے یہ میرا انبھاو ہے کہ آپ اب تو ہماری عمر ختم ہو گئی اب تم ہی بنو گے سب کرو گے نہیں وہ دس سے کہتے اب اس میں بھی دس میں آٹھ تو وہ پال لیتے ہیں کہ ہم ہم ہی اتنا عدکاری ہیں تو اس میں کہیں گلت پھرمیاں رہتی وہ گلت پھرمیاں ہو گئی تھی مگر وہ دیکھیں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے جب تھالی کا گھی ہے وہ تھالی میں رہتا ہے میرا انبھاو یہ بھی رہا کیونکہ کوئی بھی رہنیتک ڈل ہو سب نے اپنے اپنے اتنا عدکاری اپنے پروار کو ہی بنایا میں اس پہ بحث نہیں کرنا ٹھیک بات کوئی چاچا ہونی کیونکہ مگر وہ جن کو غلط پہمی تھی غلط پہمی تو بہت لوگوں کو تھی ایک دو لوگ اور بھی تھے کیونکہ لگتا ہے جب نہیں مک بنتی رہیں گے تو میں بنوں گا انہوں نے دل بھی چھوڑا جا گئے بھی گالی بھی بکی پھر آئے پھر ملانچنگی کا بڑا دل تھا ان کو پھر راج سوا بھیجا تو یہ ایک پرکریہ ہے اور یہ آج سے نہیں ہمیزہ ایک پرانا بھی تیار اٹھا لیجئے جو بھی راجہ رہتا تھا اس کے سیکنڈ لائن تھرڈ لائن والا سے ہستا تھا کہ جب راجہ ریٹائر ہوگا تو ہم بن جائیں گے مگر کہیں نہ کہیں لڑکا ہی بنا کہیں بہت کام ریر برما جی راجنیت سمبھاؤناوں کا کھیل ہے اب سمبھاؤنا ہے ہر آدمی کہتا ہے ہم ہو جائیں گے لائن میں ہے لائن میں اگر نہیں رہے گا تو اپنے آپ پر کٹا رہے گا لائن میں رہنا بری بات نہیں ہے مگر نیتی نیت صحیح ہو تو پھر آدمی کہیں کہیں ایڈجسٹ ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ مانی اکھلے جی کی سرکار میں سیوپال جی کا کوئی قد نہیں تھا ڈپٹی سیئم کی طرح ہی وہ ایکٹ کرتے تھے ساری سوویدھائیں تھی سارے بیبھاغ ان کے پاس تھے 29 بیبھاغ ان کے پاس تھے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کو کمی محسوس ہو اب اس کے بعد بھی عمر سنگھ جیسے لوگ آ کے آئیں عمر سنگھ سے مکہ منتری کے پاس اتنے بیبھاغ ہوتے ہیں جانچ پڑتال والے اتنے جاسوس ہوتے ہیں تو سب پتہ لگ جاتا ہے تو جب پتہ لگے گا کہ ہمارے گھر سے ہی یہ کھیل ہو رہا ہے تو پھر بھائی آتما میں تو کشت ہو گئی ہوگا یہ کام کیا سویپال نے اب سویپال نے کیا جرور کچھ نہ کچھ تو ایسا آئی ہے کیوں اکھیلیس کے مند میں اتنی کٹتا ہے جب چاچا بھتیجے کا اصلی کھیل چاچا بھتیجے ہی بہت نزدیک تھے کیوں ایسا ہے ہم بھی بہت ہم سن پائنسٹھ سرسٹھ سے نیتا جی کے ساتھ ہیں جب آج نہیں شروع کی تھی آج میں نے سمجھے چالیس پہتالیس سال ہو گیا اور اس سے زیادہ ہو گئے ہم نے کبھی نہیں کہا جو ہمیں پارٹی نے دے دیا ہم اس میں خوش ہیں بھائی ہماری جو اتنی حیثیت ہے پارٹی نے آنکھا ان کو یہ جمعہ داری دے دی جائے ہم چھپے ہیں اب ہم اناوشک کوئی تکلم تال کریں تو وہ پارٹی کی خلاف ہے ملائم سنگھ کا جو سماجوادی چریتر ہے جو انہیں ہم سماجوادی چنٹا سب کچھ مانتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پترموں میں ان کا سماجوادی جو چریتر ہے جو ویکٹت ہے تھوڑا گر گیا ایک سماجوادی کو یہ نہیں کرنا چاہتا پر انہیں مانتا نہ کروں گا پر انہیں تو جو جو پرستیتیوں جو پرستیتیان جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک دیکھئے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس سے تھوڑی الہدار آئے رکھیں ہاں بتائی بتائی ہاں کیونکہ جاہے لوہیہ کو لیجئے چاہے دیکھئے اب آپ لوہیہ جی نے سادھی نہیں کی آج آپ جو سادھی نہ کرے تو اس کے اوپر یہ نہیں لیکن اگر آپ اور پیچھے جائیے آج 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 ان کے بارے میں چلے آئیے اور بھی ایک سے ایک سماجوادی رہے سماجوادی لیکن کیا سماجوادی میں یہ کریکٹر تو نہیں سماجوادی تو کہتا تھا جیسے کہ آج آپ بھی انہوں نے کہا کہ دواء اور پڑھائی مفت ہونی چاہیے دواء پڑھائی مفتی ہوئے تو ان کا مفت نعرہ تو ان کا نعرہ تھا جیسے انہوں نے کہا کہ پچھڑوں کو ملنا چاہیے محلاؤں کو اسٹان ملنا دیکٹر لویہ سب کچھ کہا تو اس میں کیا یہ بھی نیتی تھی کہ آپ اپنے بیٹے کو یہ تو تھا نہیں تھا جن کے آپ نام گنا رہے وہ کسی ایسے پد پر رہے نہیں جب مکہ منتری ہوا سنسد میں جب جاتے تھے سنسد میں جاتے تھے دہارتوے تھے مہارلال نہرو تک ان سے پریشان ہوتے تھے مگر یہ جو مکہ منتری کا پدہ ہے تو یہ تو پورے راج کا راجہ آپ یوں کہیے لوگ کنٹر میں راجہ نہ کہیں تو اس کو مکہ منتری کہہ لیجئے تو جب وہ ملا تو یہ پتر مو کہاں ان کے سامنے دو آدمی دکھائی دے رہے ہیں دو آدمی میں ایک آدمی کونوں نے ایسی کوئی کسر نہیں چھوڑی جو ان میں پہچپ کرانے میں کوئی کمی رکھی ہو پہچپ وہ کل تک کیا آج بھی کرا رہے ہوں گے پہچپ میں سمجھتا ہوں کہ اس ور چاہے گا تو وہ پہچپ کرا بھی دیں گے کیونکہ ان کی پٹھکنی کو آج تک راجنیت کرنے ہاں کہتے ہیں چرکھا اس کو بھی کہے تو کہہ رہے ہیں وہ چرکھائے داؤں سے تو سوپال کو انہوں نے پٹھک دیا چرکھائے داؤں سے بہتھار بھی سکتے ہیں کئی نہیں چرکھا داؤں ہے داؤں کب لگ جائے گا ہم نے پتا ہے راجنیت سمبھاؤناؤں کا کھیل ہے تو وہ کب کہاں کس کو کر دیں میری اپنی سوچ چالیس پہتالیس سال کے ان سے سمبندوں کے بعد کی ماننی نیتا جی کچھ نہ کچھ پہچپ کرانے کی کوسس جرور کر رہے ہوں گے اب کیوں نہیں گئے یہ تو یہ ان کا ان کے پریبار کا معاملہ ہے ان کا جنم دن تھا ان کی صحیح قابل ہے کہ وہاں تک جائیں کی نہ جائیں یہ آج صحیح ان کی اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ دن بھرے میں پہلو لمبی یاترہ کریں یہ بات تو صحیح ہے لیکن لیکن تو ان کو پہلے سے کارکم نہیں دینا چاہیے تھا دیکھیں ایسا ہے جیسے ہم ہیں ہم نے کہا برما جی آپ کے آئیں گے ہمیں بکھار چڑھ گیا تب کیا کریں صحیح بات ہے کہ ہمیں بکھار کا کوئی پہلے سپاہی ماج تو ہوتی نہیں ہمارے لیجے ان کا سواست ہے آج وہ بارہ بجے نہانے گئے تھے بارہ بجے دوپہر میں نہانے گئے تھے جبکہ وہ امیسا سالے ساتھ آٹھ بجے تیار ہو کے آپس میں بچتے رہے وہ بھی دن ہم نے دیکھے آج وہ بارہ بجے نہانے گئے سمجھ لیجی آپ آج تو جنب دن تھا تو مال بھیڑ لگی ہوگی نا سوہرے سے وہاں انہوں نے کہا سب لوگ دفتر چلو تھوڑے ہی لوگوں سے وہاں ملے گھر پر بارہ بجے تو نہانے گئے بارہ بجے تک تو کوئی وہاں بھیڑ تھی ہی نہیں انہوں نے سب سے کہا دفتر چلیے دفتر میں کام ہو رہا ہے تو دفتر میں سب لوگ آ گئے سنے جی یہ صورتہ آپ کو لگتا ہوگا کہ سماج بادیوں کا یہ کیا یہ نیا بچار نیا صدحانت آ گئے ہیں کہ ہم جب لویا جی جن کو کانگریس کے خلاف ہمیسے لڑائی لڑتے رہے آپ نے دیکھا انیس سو نتر میں بھی اور سب کچھ کا اور کانگریس آج سماج بادی پارٹی سوہر ملائم سنگھ بھی کانگریس کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہیں کہیں لگتا کہیں کہ جو ایک نیا سماج بادی ہے دکھائی دے رہا ہے کہ آپ ملائم سنگھ کا نہیں نہیں ہاں دیکھیں دھانت جو سرکار میں ہوتا ہے ہاں اس کے چیزتر کو دیکھ کر لوگ اپنے نیڑنے لیتے ہیں ہاں ہاں ایک سامنے تھا آج جو ہم بی جے پی آرے سے اس کو بہت گالی برا بھلا کہتے ہیں تو سب یہی سب لوگ چاہیں چودھی صاحب رہے ہو چاہیں ملائم سنگھ جی رہے ہو چاہیں جاج پڑھنا ڈھی رہے ہو چاہیں سرد یادو جی رہے ہو کوئی بھی سماج بادی نہیں تھا سب آرے سے اس کے ساتھ ستر میں کھڑا تھا سب ساتھ کھڑے تھے اڑوانی جیتے اٹل جیتے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں جو سرکار میں بیٹھا بیٹھتی ہے پارٹی ہے اس کے چنیت کو ناپ کرتا تھے راہنیتگ لوگ لیتے ہیں کانگریش اس میں نہیں ہیں کانگریش کے ساتھ ہم کھڑے تب نہیں تھے تب نہیں تھے آج بھی نہیں ہیں مگر پریشتیوں بس آج ہم کھڑے ہیں کانگریش کے ساتھ हم جیتے ہم بی جے پی کے ساتھ اس چاہم کھڑے تھے سب بھی تو آرے سے اسیس تھی تب بھی بی جی پی لوگوں سوچ Looking کی بڑا لقش تلا آج اس سے بھی بڑا لچ ہے آر ایس ایس بی جے پی کا جو مکھوٹا اڑھے تھی اس کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اس لیے سب کو ایک ہونا پڑے گا اور ایک ساتھ رہنا پڑے گا یہ تو عام جنتہ کی پکار ہے یہ عام جنتہ پکار ہے میں تو آج ملائم سنگھ نے ایک بات اور کہی ہے کہ جب بی جے پی کے خلاف ایک ہی بیٹی کو بوٹ پڑے گا تب سرکار بنے گی یہ بھی انہوں نے ایک بات کہی رام گوال جی آپ توفرے تھے انہوں نے کیا کہا اس کے مانے کی سب کو گھٹ وندن ہو کر کے ایک بیٹی کو بوٹ دیجئے بنے سیدھا سیدھا کہ ایک گھٹ وندن کر لیجئے تاکہ سرکار بن جائے انہوں نے ابھی سیدھا سیدھا کہا لیکن ہاں لیکن ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے سریزی کہ جب بیہار میں اس بات کا گھٹ وندن ہو رہا تھا تو ملائم سی کیوں پیش اٹ گئے تھے اور بلکہ انہوں نے تو وہاں پہ کہی دیا کہ نہیں سب بھی یہ پی آئی کیا لوگ کہتے ہیں کہ سی بی آئی کب ان کو در ستائے کرتا ہے اب کیا نیتا جی کو ستائے گا نیتا جی کا وہ نہیں وہ رام گپال کا معاملہ تھا ان کے بیٹے کا دیکھیں یہ جو سی بی آئی کا مخوٹہ ہے اب سی بی آئی خودے مخوٹے میں آپ سے ہمیں نپٹ رہی ہے یہ سی بی آئی کا یہ جو فاول گیم کھیلتے ہیں راجنیت میں ان کے حسر بڑے خراب ہوتے ہیں اگر آپ نہیں ستائے لیکن بیہار کے میں مکمل میں میں سائے ہو جا نہ بھن کر کے یہ تھوڑی سے ملائم سنگھ نگلتی کی بہت بڑی اپ لفدی تھی ہاں ہم سب کی رائے تھی کہ نیتا جی کو سویکار کرنا چاہیے ہاں وہ تو اور وہ تو پردھان منتی کا راستہ بنا دیتی ہاں ایسا تھا کہ اس میں کسی نے دوسرے چرکہ داو ان پر چل دیا ان کے پر چرکہ داو دل دیا وہ بہت اچھا موقع تھا بہت اچھا موقع تھا یہ اس کے سب سے بڑے نیتا ملائم سنگی ہوتے ملائم سنگھ ہوتے وہ بڑی دبدہ ہے لوگوں میں کون ہوگا وہ نہیں ہوتی اور اس میں ایک بات بھی تھی کہ لالو یاد ہو کہ بڑی بھاری بھومکہ تھی اور انہوں نے پورا سب کو ملا لیا اور کہا کہ مہا گھڑ بندن کے سنیوزہ کب ہو گئے میں نے آپ دیکھیں سب سے بڑا پت دے دیا لیکن ملائم سنگھ نے کر کے بلکہ ملائم سنگھ تو اس سمیں کہا بیار میں تو بھات پا جیت رہی ہے ایک بہت ہی گلت ہی ہم نے بتایا کہ کسی نے چرکہ داؤں چل دیا وہ بھی کس دن میں ہراتل پہ آئیں گے جنہوں نے چرکہ داؤں کیا ہے راج نیت کسی کو چھوڑتی بکس نہیں ہے کون کس نے کہا تھا چرکہ داؤں ہم نہیں کہہ پائیں گے میں اسی پارٹی میں رہنا ہے چلیے تو آپ کو اسی پارٹی میں نام ایک چھوڑا سا بریک لیتے اب بریک کے بعد پھر چرکہ کریں گے کہ ملائم ملائم سینگ کس اور ملائم پاون گھپتہ کو بھاجیوموں کا اوپادھکش بنائے جانے پر کانپور شہدواسیوں کی اور سے ہاردک بدھائی ملائم وہ کچھ بھی کریں آپ کی پریشانی کا ہوگا حل بڑا سے بڑا پرات کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز اور انہیں سجان دی جائے دیکھتے رہیے پبلک فورم صرف جی ایم ڈی نیوز پر ڈاکٹر رمیش ورما کے ساتھ بس میں مشاہرہ شنیوار راتری نو بجے اور رویوار دوپہر ایک بجے صرف جی ایم ڈی نیوز پر گوسپس کے گلیانوں کا حال فلمیں ستاروں کی ہر وہ بات پردے کی پیچھے کی کہانی ہم لائیں گے سینما کی جبانی صرف خبر فلمی کا دیکھئے شام سارے چور بجے صرف جی ایم ڈی نیوز پر ایم ڈی نیوز پر ایم ڈی نیوز پر ایم ڈی نیوز پر اب ہم آپ کو پرتیگ رویوار کو آپ کی سمیشیاوں کا کریئے سمادھان جوتس کے درپڑ پہ آپ کو بھیجنا ہوگا اپنی جمنتی تھی جمن کا سمیں اور جمن کا اسطحان کس پر جی ایم ڈی پر कیول جی ایم ڈی پر اور اس کے بعد بتائیں گے دیش میں کیا ہونے والا ہے کیسے پرورتو بھار منائیں پرتیگ ریو بھار کو گیارہ وجہ سے بارہ وجہ تک ہم کریں گے جوتیس کے مادھیم سے مانو شیوہ نمشکار نون سٹوپ نیوز اینڈ میوزک مینز فول انٹیٹینمنٹ کچھ بھی کہیں بھی جب آپ کے موبائل میں ہوگا دین ٹی وی پلاس پھر تو ایش ہی ایش ہی بس آپ دیکھ رہے ہیں بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواگاتہ ہم لگاتا چرچہ کر رہے ہیں ملائم سنگھ کے نئے سماج بات کی ہم چرچہ کرتے ہیں اور اس پر چنتن بھی ہوتا ہے ملن بھی ہوتا ہے اور ایک دیسہ بھی نہیں کرتی ہے ملائم سنگھ کو لے کر کے لوگوں میں پیڑا بھی ہے لوگوں میں اصلا بھی ہے اور لوگوں میں کہیں نہ کہیں ان کے کچھ کاریوں کو لے کر کے گھسا بھی ہے ہم سے سے پہلے بات کریں گے رام گوپال جی سے رام گوپال یہ بتائیے کہ ملائم سنگھ جب یہ نرنے لے رہے تھے اکھلیس کا اور یہ کیا کارن تھا کہ انہوں نے کئی بار ایسے نرنے لے کے اکھلیس کو ہی پارٹس نکال دیا یہ کونسا فیصلہ تھا اور جس کے کارن سویپال کو مہتو مل گیا ایک دم ایسا ہم نے آپ سے بتایا کیا لگتا نہیں ہے ایسا بھی لگتا کچھ سواستہ بھی ساتھ ہے سواستہ بہت بڑا فیکٹر ہے ہاں ان کے سامنے سواستہ بہت بڑا فیکٹر ہے آج کی تاریخ میں نیتا جی کا اس ورن سکتی بھی تھوڑی کمجور ہے ہاں یہ بات تو اب وہ نیتا جی کو دسکت فسکت سے کیوں اکھلیس جی نے ہٹایا کیونکہ باپ پوٹ میں دنبر چوبیس گھنٹے جو رہے گا وہ یہ جانتا آئے گی پتا نہیں کہا کہاں دسکت کرا لگ جائے کہاں کس کو یہ کہاں کر دیں تو سواستہ تو ایک موکھے کاران ہی ہی سب سے بڑی بات تو سواستہ ہی ہے مگر جن لوگوں نے چرکھا داؤں کیا ان کے ساتھ وہ اس کام میں سفل ہوئے کہ اکھلیس کو ہٹایا گیا اکھلیس کو جب ہٹایا گیا تو چرکھا داؤں والوں نے ہی کام لگایا اب وہ چرکھا داؤں سے بھی باہر ہو گئے مگر پیچھے سے مجبوطی اتتی تھی کہ وہ جب وہ چٹھے لے کے جا رہے تھے نروہ چان آئکتی کارالے میں تو وہ لفافے میں جو چٹھے تھی وہ بلینک تھی تو اگر ان کے من میں کوئی بات ہوتی اگر من میں کوئی داؤں کی بات ہوتی تو وہ لکھے لگ جاتے باہر جا چرکھا داؤں کی کیوں سے آپ کا سنکیت عمر سنگھ کی اور سے تو نہیں ہے اب ہم نے بتایا عمر سنگھ جیسے لوگوں نے اس پارٹی کو دیکھیں عمر سنگھ بڑے نیتکتہ وادی ہو میں چھوٹے قد کا نیتا ہوں ان کے مقابلے مگر کوئی چناؤ جیت کے دکھایا ہوتا اب بغیر نیتا جی کے بغیر سماجوادی پارٹی کے ان کی حیثیت کیا ہے یہ چناؤ لڑکے دیکھ چکے ہیں پہلے بھی اب یہ اس طریقے کہ یہ اسپائی جاسوس ٹائپ کے لوگ کبھی بی جے پی سے مل کے ہمارے ہاں کام لگائیں گے تو ان کی راجنیت میں چھوٹی بات کو بھی بڑا لنبا کر کے اب ابھی دو دن پہلے اکیلیس کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہ ہوتے تو سادھی نہ ہوتے معلوم پڑھتے ہی بھگوان ہو گئے یہ سادھی والی بات تو کئی بار کہہ چکے ہیں عمر سنگھ جی جو ہے میں چھوٹا جرور ہوں مگر راجنیت میں ان سے زیادہ میں پریپک ہوں راجنیت کے وہ ڈفر ہیں اور وہ بغیر نیتا جی اور بغیر سماجوادی پارٹی کے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی کبھی اگر بڑا چرکت والم ہو راج سبا سے استیفہ دے دیں سلک پر آگے دکھا دیں کیا کام ہوں اسے جن کے لیے وقالت کر رہے ہیں ان کی جو ہماری پارٹی میں توڑ پھوڑ کرا رہے ہیں ان کی حیثیت اسی سمیں معلوم ہو جائے اور یہی تو عمر سنگھ تھے جو جنہوں نے صاحب صددو میں کہا تھا بھارتی ادھا پارٹی میں بات کر لی تھی لیکن این موقع پر ہم نے آپ سے بتایا کہ جس دل کے یہ جاسوسی کر رہے ہیں یہ اس دل کے لائجنر ہیں لائجنر ہیں یہ جو بڑے لائجنروں میں دو چار لوگوں بی جے پی بھی تھے وہ بیچارے ختم ہو گئے تو یہ جو لائجنر ہوتے ہیں ان کا کام ہے ہی ہے یہ بنگلہ دلا دیں گے کوٹھی دلا دیں گے سروچہ دلا دیں گے روپیہ لے لیو سفل کام ہے چونکہ ان کے پاس اتنا دھن دولت ہے کہ پرلوبھنو سب کو دے سکتے ہیں مگر ان کی راجنیتی کچھ نہیں وہ ہمیشہ لائجنر ہیں کہے جائیں گے اس میں دو رائے نہیں نہیں تو عمر سنگھ کے علاوہ بھی کوئی چرکہ داؤں چلانے والا ہے چرکہ کاؤں چلائے گا ان کے گھر میں کاؤں چلائے گا آچھا صحیح بات سریز یہ بتائیے کہ آج جب سوپال نے اگدم بیان دے دیا یہ نیتا جی کو آنا چاہیے تھا اور نیتا جی چاپلوسوں چگل کھوروں سے گر گئے ہیں اس کے بات پر کیا کرنا اس سوپال نے اگدم کہہ دیا آج اس سے کیا یہ بھاوہ ویس میں کہہ دیا ہاں ہمیں لگتا ہے بھاوہ ویس میں کنٹھار جس کو کہتے ہیں اس سے میں کہہ دیا ہاں ہاں اس سے مگر یہ کہنے سے ان کا ہی نقصان ہوا ہم جو ایک گتی سیمہ چل رہی اس کو وہ ہم وہ اگدم رک جائے گی ہم اور انہوں نے اپنا پارٹی کا نقصان اپنا کر لیا ہم یہ بیان دے کر دیکھیں اور انہوں نے بار بار یہ بھی کہا سماجوادی پارٹی بہت کم جور ہو گئی بہت کم جور ہو گئی ہے یہ تو کہا ہی جائے گا ہاں کوئی بیرودھی کیا کہے گا بیرودھی ہے اور کیا کہے گا سماجوادی پارٹی بہت مجبوط ہو رہی ہے ہم وہ اپنے کو اگر ہم ہوتے تو سماجوادی پارٹی بہت لمبی تھی اگر ہم نہیں ہیں تو پارٹی کچھ نہیں ہے یہ مغالتہ ہے کوئی بھی کار کرتا رہے نہ رہے پارٹی بہت مجبوط چیز لیکن یہ بتائیے بلکل آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن پھر شیپال کو ہر جلے میں آدمی بھی ملنے ہیں ان کا سنگتھن بھی بننا ہے اور وہ اس دم کے ساتھ کہے بھی رہے ہیں کہ ہم سب جلوں میں لڑیں گے بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے کہہ دیا اپرو جاوات بگر بھتی جے کہ خلاف بھی لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے کیا مطلب ہی اس کی کہیں نہ کہیں تو ایسا آگے اکھلیج جی نے ایک بات کہیں تھی وہ بات کا بستار پورو آپ سمجھ لیجئے یہ بی ٹیم ہے باج پاکی تو اب اس سب جگہیں لڑیں گے تب ہی تو ہمارا بوٹ کٹیں گے اب یہ مغالتہ کسی کو ہے کہ ہمارا بوٹ کٹ جائے گا جو سماجوادی بچار دھارا کے لوگ ہیں جو سماجوادی پارٹی کا بوٹر ہے جو بکاس کے نام پر بوٹ دے رہا ہے وہ چھوٹی ہلکی باتوں میں پڑھنے والا نہیں ہے یہ کچھ غلط فہمی ہے اور ان کی پارٹی میں مجھے لگا مجھے لگا کہ اکھلے جی میں بھی تھوڑا اہم ہے وہ ملتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں وہ چاپلو ہم کہتے ہیں اے بھی کم نہیں چاپلو سا سکھی رہے ہیں بہت بڑی ہے بہت بڑے بہت بڑے مجھے بھی پیڑا اس لیے ہے کیونکہ ایک نہیں ہوں گے تو یہ ہم لڑا نہیں پائیں گے دانوں سے بدلنا ہوگا کیونکہ ہم تو اکلے جیسے مل نہیں پائیں گے ہو سکتا ہے اس کو سن کر وہ کچھ اپنے کو سواہو بدلیں یا ان کے ایڈی کان جو ان کے لائے نویس ہیں وہ دے رہے وہ بھی ملے کار کرتا ہوں سے اور یہ ملتے نہیں ہیں کیوں نہیں اریسٹوکریٹ نہیں اریسٹوکریٹ بھی ہم ایک سبت ہے وہ ہم تو نہیں کہتے ہیں مگر ان میں یہ ہے وہ یہ بھی ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی جائے گا سکایت کرے گا کہ رام لال یہ کام نہیں کر رہا تو سیام لال یہ نہیں کر رہا تو ہمیں سننی پڑے گی اور کہیں سینٹرن بدلنا پڑے گا کہیں کچھ کرنا پڑے گا کہیں کچھ کرنا پڑے گا اچھا تم ان سے ملو اس سے وہ بچنا چاہتے اس سے بچے ناکھ لے جیمانی ویدن کر رہا ہوں چینل کے ماتے سے اور ان کے جو لوگ سننا ہوں کہ وہ رائے دیں کارکتاؤں ملیں نہیں تو ان کا نقصان ہو رہا یہ اس طرح ہوتا رہے گا کیونکہ سوپال جی سب سے ملتے ہیں یہ دونوں کے اگر ہم گڑوں کی طلعہ کریں وہ نیتا جی کے پیٹن پہ ہے یہ پیٹن جو سوپال جی کا ہے وہ نیتا جی کا پیٹن ہے جنتا کارکتاؤں سے ملنے والا کیونکہ وہ ان کے ساتھ کام کیا ہے اکھلے جی کو ملی ہے مگر 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 چینل سے اکھلے جی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کارکتاؤں سے ملیں نہیں تو سنگتھن کو نقصان کہنا کہیں ہوگا ہو جائے گا یہ بات بھی پوری اگر دیکھیں تو یہ بات دم ہے کہ سوپال کیوں پیکشا کی گئی سوپال کو پراپر سممان نہیں دی گیا ان کو مہتپونستان یہ بات بھی دم ہے اس کے معاملے میں کیونکہ اکھلے کا یہ کریکٹر ہے ایسا ہے کہ جو مہتپونستان منترالے تھے بھائی جب سرکار تھی تب ہی سب اجت و بے جتی سوال تب ہی پیدا ہوئے تھے جو مہتپونستان بھاگتے سب ان کے پاس تھے اب اگر وہ اکھلیس کیا دے دیتے نہیں اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پرنسول سیکیٹری اس کو آدھیس کا رکھے تھے کہ ان کے یہ کام مت کرنا یہ نہیں کرنا انہوں نے ایک پرنسول سیکیٹری کا نام بھی لیا باقائدے ایسا ہے کہ یہ سب تب ہوتا ہے جب سکایتیں آنے لگتی ہیں تب یہ کہا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں تھا سرو سے ہی وہ سب کی مدد بھی کر رہے تھے اور ان کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کے سممان میں کمی رکھی گئی سیوپال جی کی کوئی کمی نہیں رکھی گئی اب جہاں تک سوال ابھی سوریس جی نے ایک اٹھایا کہ اکھلیج جی ملتے نہیں ہیں ان کی بات میں اپنی دم ہو سکتی ہے مگر چونکہ یہ ہم وہاں رہتے ہیں سبتہ میں تین دن میں وہی رہتا ہوں یہ بات پہلے تھی ایدھر کے دو تین مہینوں میں وہ باقائدے جب لکھناؤں میں رہتے ہیں تو کھلے کھلے بیٹھتے ہیں میرے سرمیس ٹرسٹ میں بیٹھتے ہیں جن لوگوں کو ملنا ہوتا بیچ میں ہو جائے تو سمسیا کسی نہیں سن پائیں گے وہ باری باری سے سب لوگ ملتے ہیں ملتے ہیں سب ملتے ہیں اور برابر مل رہے ہیں اب تو تین مہینے سے کرم چل رہا ہے میں نے انہوں نے تھوڑا اپنے کو بدلا کیا بدلا انہوں نے جیسے ابھی سورج نے کہا بہت اچھی بات بتائی کہ ان میں ملائم سنگھ کا گن سوپال پر ملن سارتہ کارکرتہ نیتہ سب سے ملنے ہیں اور اکھریز میں یہ تھوڑی کمی کیونکہ وہ اپی اچھا بھاؤیا اتنا نہیں ملتے ہیں یہ دونوں میں بنیادی انتر بتایا آپ اکھلے سو سوپال میں کیا بنیادی انتر پاتے ہیں دیکھئے راجنیت کے طور طریقے بدل گئے ہیں ہاں جو نیتہ جی جب کام کرتے تھے راجنیت میں تب کے اور آج کے طور طریقے بہت انتر ہے پہلے واتس اپ فیس بوک اور ٹوٹر یہ سب کہیں تھا ہم لوگ پرس نور لکھیا آپ کے پاس سائیکل آئے کل سے جاتے تھے کہ آپ پر سوٹر پر سب کام ہو رہا ہے سوٹر پر سب لڑائی ہو رہی ہے تو وہ طور طریقے راجنیت کے بدل گئے اب جو بھی بات کہنی ہو آپ اکھلے جی کو ٹوٹر پر کہیے ابھی جواب آ جائے گا تس منٹ کے اندر آپ ٹائم مانگئے آپ کو دس منٹ کے اندر آپ کے موبائل پر ٹائم آ جائے گا ابھی پرانے بات کہہ رہے ہیں اب انتر تو ہو گئی ہوگا تو سیرے تم کہہ رہے ہیں کہ اریسٹرکیٹ نیتا ہے نہیں نہیں اریسٹرکیٹ کچھ نہیں ہے مکہ منٹری تھے تو اریسٹرکیٹ کہا ہے کہ جہاں جب سپر چلتے وہ بھی چلتے تو دیکھیں نا وہ اپنا جن دن منانے کے لیے بیدیس جاتے ہیں اور جب بھی چھا مہینے میں سال بھر میں اپنے بچوں کو پریوار کو لے کر کے بیدیس میں گھومنے چلے جاتے ہیں ملائم سنگھ نے تو کبھی یہ نہیں کیا ہوگا آپ سے بتایا کہ طور طریقے بدلے ہیں طور طریقے بدلے ہیں نہیں ہمارا سوال یہ کہ سوپال میں اور اکریس میں آپ بنیادی انتر کیا پاتے ہیں راجنیتک درشت سے راجنیتک درشت سے ہے کہ وہ جن سامان میں ان کا گھولا ملا تھے اور وہ ملائم سنگھ جی کے پتچنوں پر چل رہے تھے اب ایک ان کی اولاد ہیں دھنگ سے کام کرنا شروع کیا اب آج کی تاریخ میں پانچ راجیوں چناؤں میں رات و دن دوڑ رہے تو ارسٹو کےٹ ہوتے تھے گھر میں بیڈمنٹن کھیل لے ہوتے بیڈمنٹن کیوں کھیلتے ہیں تو چناؤں ہوئے نا آپ سمجھئے جو راجنیتک تکڑم ہوتی ہے پولٹیکل اب وہ بسپاں سے بھی انہی کو بات کرنی ہمارے ہاتھ کوئی سوپال یہ کام کرتے ہیں سوپال بھی کوئی کام نہیں یہ آپ غلط فہمی نہ رہا ہے کہ وہ سیکنڈ لائن بناتے تھے وہ کام کرتے تھے وہ خود ہی کرتے تھے دوسرا وہاں نہیں پہنچ پاتا تھا آپ کی مدد ضرور ہو کرتے تھے مدد انہوں میں خوب کی مدد انہوں بھی خوب کی وہ مدد ٹھیکان دے کے کرتے تھے یہ مگر نگت کرانیتک درش میں یہ اتیادنک تقنیقی درش سے آج کی تاریخ میں جو اتیادنک تقنیق نہیں اپنائے گا تو آٹھ سو کروڑ روپیہ کا دفتر بنا ہے وار روم بنا ہے بی جے پی کا اس سے ایک سیکنڈ میں گنے جی کو پوری دنیا اندود پلا دیتے ہیں آپ ایک سیکنڈ میں چھوڑیے ایک دن میں کانپور سے لکھنا تک کوئی بات نہیں کر پائیں گے یہ ہے کبھی کبھی لگتا ملائم سنگھ بھی یہ پیڑا رہی کہ اخلیس نے ان کی بات نہیں مانی جیسے کہ کانگریس سے ان کو سم مند بنائے انہوں نے حالان کہ آج کاران کچھ بھی ہوں کہے تجا رہے کہ مائے پتی کا دباؤ ہے تو کانگریس پر گصہ ہونے لگے ہیں لیکن انہوں نے بھی کہنا نہیں مانا اس بات کی تو پیڑا بلائم کی ہے کہ ہمارے بیٹے نے ہمارا کہنا نہیں مانا بیٹا بڑھنے لگتا تو پیٹا پیرہم تو رہتا ہے کہیں یہ بات ہے پیٹا تو چاہیتا ہے ہمارا بیٹا آگے بڑھنے 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 راجنیت میں بہت گڑ بڑھنے راجنیت میں ہے ہم سے اکھلیس نے بھول کی تو یہ تو اکھلیس کی کمیہ رہی انہوں نے اپنی ہٹ واد دیتا رکھی اور ایک جگہ بھی کہا گیا تھا ملائم سنگھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ اکھلیس کے بیٹے بھی تھے سب لوگ بات چیت کر رہے تو ملائم سنگھ نے اکھلیس کے بچے سے کہا تمہارا باپ جدی بہت ہے اس بات سے آپ کہا تک سبت ہے بچوں کے تو گصہ ہے تو تم بھی کہتے ہیں گھر میں جدی ہے نہیں اکھلیس بھائی اگر نیتا جی جدی ہے نیتا جی کم جدی ہے کیا وہ بھی جدی ہے وہ بھی جدی بیٹا 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 اگر انہوں نے مجھنا لیا کی اس کی راج نیتی گھتیا کرنی ہے تو نیتا جی کم جدی ہے جی نیتا جی جی کام اب یہ ہے کہ کوئی آدمی سیدھے بول دیتا ہے کوئی آدمی چرکھا دھاؤں بتاتا بیٹا نیتا جی کم جو بیٹا نیتا کو نہیں بڑھ نہیں بڑھ بڑھ رہا ہے اگر اگر لڑائی لڑتے رہے درسنگ سنگ یاد بلرام یاد بلرام تو خیر چلو وہ تو کانگریز رہے لیکن دائریکٹ دائریکٹ جو ہے درسنگ سنگ نے کیا حالان کے بعد چلے گئے لیکن میں خاص طور سے اٹاوہ کی راجنیت کی بات کر رہا ہوں دیکھتا تھا چاہے مکھمنتری کا ہو چاہے پولٹیکل ریوز میں نیتا ہو تو اگر نیتا ایک رہے گا تو وہ ٹنگڑی مارے گا نہیں تو آگے کئی سے آئے گا کھو خیل ہوتا بچوں آج کی تاریخ میں ہماری پارٹی ہماری یادوک پارٹی ہیں یادو مسلمان دو ہمارا بیس ہے تو اس میں گرائی کیا بات ہے ہم تو کسی نہ آجمی کا اپنا بیس ہے سوریز یہ بتائیے کہ عجیز سنگھ میں چلنڈ سنگھ میں کئی بار دوستی ہونے بات ہوئی پھر اس کے پیچھے کیا کر رہا دونوں کا دونوں لوگوں میں بیٹے ہیں ہم اترادکار ہم دونوں میں یہ تھا جن مان میں پش م اور کہیں بھی بہت بہت گھوما ہم پورے پردیس اور دیس میں پرندو وہ جمین میں جو کام کیا ملائم سنگ نے اسی لئے دھرتی پتر گئی دیتے ہیں یہ تو مانتے کہ چرن سنگ سنگ کہی یہ سنگ سمجھے بیٹھے تھے مگر آگئے سنگ پتہ نہیں جب کوئی چیز اتھپن ہو رہی ہے یہ تیہ نہیں ہوتا ہے یہ تو وسیحت ہوتی مگر راجنیت میں سامہی پرستی کیا ہے وہ تیہ کرتی ہے یہ دونوں میں چل گیا ہے اس سے نقصان تو ہونے جا رہا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی جندہ پارٹی کو برتمان پرستی میں ہرہ پانا اب مسکل ہو جائے گا کیوں اگر مان لیجئے سوی پال نے ہر جگہ پانت پانسو ہزار ہزار بھی بوٹ کٹے تب ہا ان کے بھائی جو سوی پال کا بوٹ ہے وہ سیدھے سوی پال بھائی پارٹی کہیں کہ لوگوں کا بوٹ ہے جو لوگ سوی پال بھائی یا مہا گٹ بندن کو بھائی نہیں دینا چاہتے ہوں وہ بھائی بھائی چلا جاتا بی جی پی بھائی پبلک ڈومین میں بلکل سپست ہے بلکل ساپ ہے کوئی کیل کٹا نہیں ہے جو آدمی آج کی تاریخ میں گٹ بندن سے بھاگ رہا ہے وہ کہیں نہ بی جی پی کو مدد کر رہا ہے ہم یہ بھی ہے لیکن کھل ملا کر کے سیٹو کا نقصان تو گٹ بندن کا ہوگا سیٹو کا کوئی نقصان نہیں جو لوگ لڑیں گے ہاں ان کی جو چریت رہے چار چہرہ سب سامنے آ جائے گا جو بات پبلک کہہ رہی ہے سپریم کورٹ کہ رہی ہے گنڈے بھوالیوں کو چناؤں میں نہیں آنا چاہیے وہ ہی سب ٹکٹ پائیں گے وہ ہی سامنے آئیں گے جو چریت رہے سپڑا بھاری موردھنے نیتا آئے جس کو ٹکٹ کے لیے آن لائن میں لگا آئے آج سری جی اگر مالی ہے آپ سے ملائیم سنگھ پوچھیں بات چیت ہو آپ تو ملائیم سنگھ کو اس پر اتحاس پڑھ لیجئے ایک ہزار سال کا جن کے بڑے پریوار ہوتے ہیں وہاں چنفوس چلا ہی کرتی ہے اور اوپانڈوں میں چلی کرشن کے یہاں چلی سب جگہاں چلی رامچندب جی کے یہاں چلی تو کہیں نہ کہیں سب چلتی ہیں جیسے ان کے ہاں کہا کہ اس کو لڑکے کو بنواز بھی دیو تو یہ سب جگہاں چلتا ہے تو جو اتحاس بڑا رہا ہے اسی حساب سے یہاں بھی چل آئے اور میں سمجھتا ہوں جو بھومکا بھگوان رام کے زمانے میں تھی یا جو بھومکا مہا بھارت کے زمانے آج بھی یہیں بھی دکھ رہی ہے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں ادھیسوچنا جاری ہونے دیجئے اچھا اس کے بعد آپ کھیل دیکھ لیجئے گا اچھا مقصیت ہے میں آپ کو بتا دیا ادھیسوچنا جاری ہونے بعد کھیل وہیں سروع ہو وہیں تک سب کھیل ہے اچھا اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے اس کے بعد اسی دن ٹھیک ہوگا چلیے اب ہم میں چاہتے یہ کہ آپ لوگ نے بہت اچھی اچھی باتیں ملائم سنگھ ان کے بارے میں سب کچھ کے بارے میں کہے لیکن ہم چاہتے ہیں ایک ایک چھوٹا سا سمرا جو آپ کو سب سے ادھا راج نیتک درست میں چھوہ ہو ملائم سنگھ کا وہ سنا دیئے ایک آپ اور ایک آپ بس یہی سے ہم سمات کریں گے بولیے ایکٹی نائن میں ملائم سنگھی اور عجیس سنگھی کا چناؤ ہوا مکھ منتری کا ادھا خال میں چناؤ عجیس سنگھی ہم ہار گئے ملائم سنگھی جیت گئے تین بوٹ سے تین دن بعد یوپی تب یوپی بھون سادن نہیں ہوتا تھا نا یوپی نیواز ہوا کرتا تھا میں یوپی نیواز میں رہتا تھا پانچ نمبر کمرے میں جو ستپال یادو جی کے نام سے علاق تھا نیتا بیرو دیدل کا میں اس ٹیپ سے اترا دوسرے طرف سے ملائم سنگھی ادھر گوارنر مکھ منتری کا کمرہ ہوا کرتا تھا بائی دیوے ایک ساتھ بیج میں گیلری گیپ تھی اور دونوں لوگ ایک سٹپ سے تو انہوں نے بڑھایا کہ سریس کیا حال چالیں آؤ اور میری ٹھوکی چنتہ مت کرو تمہارے کوئی کوئی بات ہو ہمارے پاس آکے بتا دینا یہ بڑا دل بڑا دل ہے یہ سنزور بہت انھوں تک طرح ہم جس بویٹ کے خلاف ایک ایک بوٹ بٹور کی لارہ رہے تھے گاڑیوں سے ہمیں اس ویقی نے ہم کو یہ کہا یہ تبا مک کرنا یہ ان کا برار بیٹھتے تھا وہ بات الگ ایک میں گیا نہیں کاری مکہ کے لیے ہم آؤ جا آپ 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 امید رکھتے ہوں گے کی سب سمال لیں گے ہاں ابھی بھی پری امید ہے کہ سمال لیں گے ہاں وہ سمال لیں گے اپ کولی آپ کا بڑی حسن سمان ہوگئے ہم بند ہوگئے بسپا کی گورنمنٹ اچھا اب ہم تو بند ہوگئے ہم جو ہی میں بند ہوئے تھے نہیں فجل گنج میں بند ہو تو ہماری بٹیا نے نیتا جی کو فون کر دیا ہمارے پاس لکھا تھا تو انہوں نے تین بیدھائکوں ہمارے پاس بھیجا ہم تورن کی وہاں جاؤ اس کی بیوستہ بسپا کی گورنمنٹ تھی وہ تو کچھ تھے نہیں مگر جو تھا تین بیدھائک باری باری سے ہر دن ہمارے پاس آتے تھے کہ کوئی سمجھ جاؤ تب تک جمالت ہونی تھی تو یہ ایک نیتا اور کار کرتا کے پرتی کیا آتمی لگاؤ ہے یہ میرے ساتھ نہیں تمام لوگوں کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا یہ ملائم جی کے سب سے اولی ملائم سنگی کے پرتی میں اگر کرشن کے بعد کسی کو مانتا ہوں تو میں انہی کو مانتا ہوں چلی کیونکہ وہ جتہ کار کرتا کے پرتی ان کا اس نے پولٹیکل نہیں تھا یہ تو آتمی تھا اب ہم بند ہوئے تھے کسی معاملے میں مگر بیدھائکوں کو بھیج کے کہ اس کو کوئی عصبیدہ نہ ہونے پا ہوئے ہماری بیٹھیا نے کہا بیٹھیا سے بھی ہو کون پر پوچھتے تھے کوئی دکت تو نہیں ہے کوئی ضرورت ہو ہم کو ترن بتاؤ تو یہ ایک آتمی اتا جو ہے وہ بہت بڑی تھی وہ بہت بڑی تھی یہی گوڑھا ہے ایسے ملائم سنگھ کے جو لوگوں میں اپنا آدھار بناتے ہیں اور دھرتی پت کہلاتے ہیں سریج جی آپ کو بہت بہت دھنواز رام گوپال جی آپ کو بہت بہت دھنواز آپ لوگوں نے بہت اچھے ڈنگ سے ملائم سنگھ کے ویکتت اور کرتت پر پرکاس ڈالا اور اس کے بیبھن آئی اموں کو پرسکت کیا اور امید بھی جاتا ہی کہ بس عدیسوچنا آنے دو منہ دو ہزار انیس کے چناؤ کی سب کو ٹھیک ہو جائے گا اور کہہ رہے ہیں کہ بالکل ملائم سنگھ ابھی بھی چاہتے ہیں ان کی جو پارٹی ہے وہ مجبوط بنی رہے آج انہوں نے لکھنوں میں اپنے سپاہ کاریہلے میں جا کر کے اس کو صد بھی کر دیا جسے کران سیپال کو ہتاسا اور کنٹھا میں بولنا بھی پڑا کہ ہمارے نیتا جی بھی چاپلوسوں اور چگل کھوروں سے گھر گئے ہیں دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے راج نیت کس کروٹ بدلتی ہے سماج وادی کنوا کیا رنگ لاتا ہے انہی سب دو کے ساتھ آپ سے لیتے ہیں بدہ دیکھتے رہیے جی ایم ڈی نیوز نمشکا جی ایم ڈی نیوز نمشکا موسیقا